پلیشہ کے بالا سور میں تین ٹرنوں کی ٹکر کے پیچھے کیا کوئی بڑی ساجس تھی کیا کسی نے جان موچ کر پٹریوں سے چھڑ چھاڑ کی جس سے 275 بے گناہوں کی جان چلی گئی یہ سوال اب اور گمبیر ہو چلا ہے اس معاملے میں جو تاجہ کھلا سا ہوئے ہیں وہ اسی طرح پشارہ کر رہے ہیں ریلوے کو شروعاتی چارچ میں اس بات کہ سموت ملہے کی پٹریوں کی انٹر لاکنگ سشٹم میں جان موچ کر چھڑ چھڑ کی گئی تھی اسی بجا سے ریلوے نے درگھٹنا کی جانٹ سی بی آئی سے کروانے کا فینسلہ کیا ہے ریلوے کو اچھے ادھگاریوں کا کہنا ہے کہ بالا سور ٹرین درگھٹنا کی پیچھے انٹر لاکنگ سشٹم میں چھڑ چھڑ کی سمبھابنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے مطابق ریلوے کی پرارمبک چارچ میں اس بات کے سراغ ملے ہیں کہ اس میں جان بوچ کر چھڑ چھڑ کی گئی ہے وہ اور اس لیے یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اس کی چانچ کشی پیسے بر چانچ سنسی سے کرائی جائے ادھگاریوں کے مطابق ریلوے کا انٹر لاکنگ سشٹم کافی سرکچت ہوتا ہے اور اس میں گلبلی کی گنجائش نہ کے مرابر ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ شروع عادی جانچ میں پتا چلا ہے کہ جب تک جان بوچ کر کوئی چھڑ چھڑ نہیں کرے تب تک انٹر لاکنگ سشٹم میں بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے ریلوے ادھگاریوں کے ان خلاصے سے ایک بار پھر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ والا سور کی درگھٹنا کوئی حاصل نہیں بلکہ ساجس ہو سکتی ہے ادھگاریوں نے کہا ہے کہ درگھٹنا کی جانچ سے اس پہلو کی بھی پرمکتہ سے جانچ کی جا رہی ہے کہ ادھگاریوں نے بتایا کہ سی بی آئی کی جانچ اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ انٹر لاکنگ سشٹم میں مانا بھی ہستہ شیپ کے پیچھے مقصد کا پتہ لگایا جا سکے ادھر سرکار کے سوطروں نے سی اے جی کی ریپورٹ کو آدھار بنا کر وفقچ کی اور سے کیے جا رہے ہم لوگوں کو نیرادھار بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سرکچہ سمیت ریلوے کی تمام ضرورتوں کے لیے سرکار کی اور سے پیسوں کی کوئی کمی نہیں کی گئی ہے سوطروں نے آگڑوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریلوے کی سرکچہ کے تحت ریل پٹریوں کے نوینی کرن پر یو پی سرکار کی تلنا میں مودی سرکار نے قریب دھائی گناہ زیادہ پیسہ خرچ کیے ہیں ایسے ہی لیٹسٹ نیوز اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور دیکھتے رہیں ہسٹری آف انڈیا نیوز ٹی وی چینل اور پل پل کی نیوز اپ ڈیٹ سے رہیں اپ ڈیٹ